بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس ٹین کا چپٹر ٹین جس کا ٹائٹل ہے سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز یہ چپٹر کلاس ٹین کا فرس چپٹر ہے اس میں ہم پڑھیں گے سیمپل ہارمونک موشن کے بارے میں کہ سیمپل ہارمونک موشن کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں سیمپل ہارمونک موشن کے کچھ سسٹمز پڑھیں گے کہ ایسے سسٹمز جو سیمپل ہارمونک موشن پر فارم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے جی ویوز ویوز کیا ہوتی ہیں ویوز کی ڈیفرنٹ ٹائپس پڑھیں گے ریپل ٹینک پڑھیں گے ریپل ٹینک کے ذریعے ویوز کی کچھ حسوسیات ڈیفریکشن ریفریکشن اور ریفریکشن کی سٹڈی کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرس ٹاپک ٹین پوائنٹ من سیمپل ہارمونک موشن سیمپل ہارمونک موشن کیا ہے جی سیمپل ہارمونک موشن ہم لوگ نائنٹ کلاس میں پڑھ چکی ہیں وائیبریٹری موشن سیمپل ہارمونک موشن وائیبریٹری موشن کی ایک ٹائپ ہے وائیبریٹری موشن میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ یہ موشن کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں باڈی اپنی مین پوزیشن سے ٹو اینڈ فرو موو کرتی ہے فار اگزیم پر ہمارے پاس ایک پینڈولم ہے پینڈولم کو جب ہم پش کرتے ہیں تو پینڈولم اس طرف جائے گا یا پھر اس طرف جائے گا یہ پہلے اپنی مین پوزیشن پر ہے اور جب ہم نے اس کو پش کیا تو یہ اپنی مین پوزیشن سے دائیں بھائی حرکت کرنے لگا یہی ہماری وائبریٹری موشن ہے یا جیسے موبائل پڑا ایک ٹیبل پہ اور موبائل جب وائبریٹ کرتا ہے تو وہ اوپر نیچے وائبریٹ کرتا ہے یہ بھی وائبریٹری موشن ہے تو سیمپل ہارمونک موشن وائبریٹری موشن کی ایک سپیشل ٹائپ ہے یہ ایس ایچ ایم یہ سیمپل ہارمونک موشن کا محفف ہے وائبریٹری موشن کا دوسرا نام ہم کہتے ہیں آسیلیٹری موشن آسیلیٹری موشن جو ہے وہ آسیلیشن سے نکلا ہے ہم وائبریشن کو آسیلیشن بھی کہتے ہیں اور ادھر سے ہم اس کو آسیلیٹری موشن بھی کہہ سکتے ہیں آج ہم تین دیکھیں گے ٹاپکس ایسے سسٹمز دیکھیں گے کہ جو سیمپل ہارمونک موشن پر فارم کرتے ہیں نمبر ایک پہ سسٹم ہے جی میں سپرنگ سسٹم میس سپرنگ سسٹم میں ایک سپرنگ لیتے ہیں جس کے ساتھ ایک میس اٹیچ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم یہ پروف کریں گے کہ کیا وہ سیمپل ہارمونک موشن پر فارم کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے نمبر دو پہ اس بک میں ہم پڑھیں گے بال اینڈ بال سسٹم بال اینڈ بال سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے ہم ایک لیتے ہیں بال اور اس میں ہم ایک لیتے ہیں بال اس بال کو ہم موگ کرواتے ہیں تو وہ بال میں اس طرح سے موگ کرے گا اور وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے سیمپل ہارمونک موشن پر فارم کرتا ہے اس کے بعد اس چپٹر میں ہم تھرڈ ون جو ٹاپک پڑھیں گے سیمپل ہارمونک موشن سے ریلیٹڈ وہ ہوگا سیمپل پینڈولم سیمپل پینڈولم کے ذریعے ہم پروف کریں گے کہ کیسے یہ سیمپل ہارمونک موشن پر فارم کرتا ہے آج کی لیکچر میں ہم صرف فرس ٹاپک جو کہ ہے میس سپرنگ سسٹم اس کو اکسپرین کریں گے کہ کس طرح سے میس سپرنگ سسٹم سیمپل ہارمونک موشن پر فارم کرے گا میس سپرنگ سسٹم میں ہم کیا لیتے ہیں ہوریزنٹلی سرفیس لیتے ہیں اور ہوریزنٹل سرفیس کے اوپر ہم ایک لیتے ہیں جی سپرنگ سپرنگ کی ڈائریکشن بھی ہم نے ہوریزنٹلی رکھنی ہے سپرنگ کے ایک سیرے کو ہم سپورٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور دوسرے سیرے کے ساتھ ہم لگا لیتے ہیں میس اس کو ہم نام دیتے ہیں جی میس ایم کا اب میس ہمارا ریسٹ حالت میں ہے جس پوزیشن پر میس ہے اس پوزیشن کو ہم کہتے ہیں مین پوزیشن اور اس کو ہم نام دیتے ہیں او کا اس پوائنٹ کو نام دیں گے او کا اب دیکھیں میس ہمارا ریسٹ حالت میں ہے یعنی کہ میس کے اوپر کوئی فورس بھی اپلائی نہیں کی جاری اور سپرنگ بھی اس میس کے اوپر کوئی فورس نہیں لگا رہا اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جی فورس ایف زیرو ہے یہ فورس ایف کب زیرو ہوگی ایٹ ریسٹ پوزیشن جب ہمارا میس ریسٹ پوزیشن پر ہوتا ہے اور مین پوزیشن پر ہوتا ہے تو ہمارے پاس فورس ہوگی زیرو یہ میں نے او لکھا ہے اس او کا مطلب ہے کہ ریسٹ حالت میں یعنی کہ مین پوزیشن پر ہمارا میس ہے فورس زیرو ہوگی اب ہم کیا کریں گے کہ اس میسک کو یعنی سپرنگ کے ساتھ یا کمپریس کریں گے یا سٹریچ کریں گے یعنی کہ باہر کی طرف کھینچیں گے یا اندر کی طرف دبائیں گے تو دیکھیں گے کہ کون سی فورس اس کے اوپر عمل کرتی ہے اور کیا فرق پڑتا ہے ہماری باڈی کس طرح سے موو کرے گی سیکنڈ ڈائیگرام میں دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے سپرنگ کو باہر کی طرف کھینچ ہے یعنی کہ میں اس کو باہر کی طرف کھینچ ہے تو ظاہر ہے میں سپرنگ کے ساتھ ہٹایا جائے تو سپرنگ بھی باہر کی طرف آ رہا ہے یہ پہلے اس پوزیشن پر تھا اوپر اب یہ جس پوائنٹ پر آ گیا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ مین پوزیشن تھی اے پوزیشن کو ہم بولیں گے ایکسٹریم پوزیشن ایکسٹریم پوزیشن کو ہم اردو میں کہتے ہیں انتہائی پوزیشن ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس ڈائیگرام میں اور اس ڈائیگرام میں کیا ڈیفرینس ہے وہاں پر کوئی فورس عمل نہیں کر رہی تھی باڈی اپنی ریسٹ حالت میں تھی ٹھیک ہے باڈی موو نہیں کر رہی تھی اب ہم نے باڈی کو یہاں سے یہاں تک کھینچ کے لائے تو اس کا مطلب ہے باڈی نے اتنا ڈسپلیسمنٹ تیع کی ہے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ایکس کے ساتھ یہ ہے جی ڈسپلیسمنٹ ایکس او سے اے تک اب یہاں پر فورس اپلائی ہوگی فورس کون لگائے گا ہم نے ایک فورس لگائی اور اس باڈی کو باہر کی طرف لے کیا ہے اب یہ سپرنگ جو ہے اس باڈی کے اوپر فورس لگائے گا اور وہ سپرنگ اس باڈی کو واپس اپنی حالت میں لے کے جانے کی کوشش کرے گا یہ ہم نے عام طور پر بھی دیکھا ہے کہ ہم سپرنگ کو اگر دباتے ہیں تو سپرنگ باہر کی طرف نکلتا ہے اگر ہم سپرنگ کو کھینچتے ہیں تو سپرنگ دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم سپرنگ کو میس کے ساتھ باہر کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایکسٹریم پوزیشن پر لیکن سپرنگ اس طرف موو کر رہا ہے اپنی مین پوزیشن کی طرف ہکس کے قانون کے مطابق یہ جو سپرنگ میس کے اوپر فورس لگا رہا ہے یہ کتنی فورس عمل کر رہی ہے وہ ہم دیکھیں گے ہکس لا کے مطابق ہک کیا کہتا ہے یہ بھی ہم نائنٹ کلاس میں دیکھ چکے ہیں کہ ہک کے قانون کے مطابق جب کوئی باڈی کسی دوسری باڈی کے اوپر فورس لگاتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم اگر کسی بھی باڈی کے اوپر فورس لگا رہے ہیں تو اس میں بگار پیدا ہو جاتا ہے یا پھر اس کی لمبائی میں تبدیلی آ جاتی ہے یا اس کے والیم میں تبدیلی آ جاتی ہے یا پھر اس کی کہنے کے شیپ میں تبدیلی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ فورس اس چینج کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا نائنٹ کلاس میں یہاں پہ بھی ہم وہی حکلا یوز کریں گے کہ یہ جو فورس ایف ہے جو اس سپرنگ کے اوپر اپلائی سپرنگ کی طرف سے میس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے چینج ان لیندھ کے چینج ان لیندھ کس میں چینج آیا چینج آیا ہے اس سپرنگ کی لیندھ میں کیونکہ پہلے سپرنگ اپنی مین پوزیشن پر تھا اور اپنی نارمل حالت میں تھا جیسے ہی ہم نے میس کو باہر کی طرف کھینچا تو سپرنگ میں بھی کھچا ہو پیدا ہوا سپرنگ کی لمبائی میں او سے اے تک دیکھیں اضافہ ہو گیا جس کو ہم نے ایکس سے شو کیا تو حقصلا کے مطابق فورس اس ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ یہ جو ڈسپلیسمنٹ یہاں پہ تیعہ رہا ہے یہ جو فورس ہے رسٹورنگ فورس یہ اس ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوگی اور یہاں پہ ہم پرپورشنالٹی کا سائن ہتم کریں گے اور لگائیں گے جی کونسٹنٹ ایکول کا سائن اور کونسٹنٹ کی یوز کریں گے اور ساتھ میں ایکس کی کیا ہے ہمارا یہ سپرنگ کونسٹنٹ ہے یہ پرپورشنالٹی کونسٹنٹ ہے اس کو ہم سپرنگ کونسٹنٹ بھی کہتے ہیں ساتھ میں لگتا ہے یہاں پہ مائنس کا سائن یہ مائنس کا سائن کیوں لگ رہا ہے جی نیگیڈیو سائن یہ شو کرتا ہے کہ فورس اور ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن ایک دوسرے کے اولٹ ہے اپوزٹ ہے اگر ڈسپلیسمنٹ اس طرف تیع ہو رہا ہے تو فورس جو ہے وہ اندر کی طرف لگ رہی ہے اسی طرح اگر ہم سپرنگ کو اندر کی طرف دبائیں گے تو سپرنگ باہر کیا ہے طرف آنے کی کوشش کرے گا اس کا مطلب ہے کہ ڈسپلیسمنٹ اگر اندر کی طرف تیع ہوگا تو سپرنگ جو ہے وہ میس کے اوپر اپوزٹ ڈائریکشن میں فورس لگائے گا تو اس نیگٹیو سائن کا مطلب یہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم جو ہے وہ سپرنگ کانسٹنٹ کی فارمولا بھی ڈیرائیب کر سکتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے k is equal to minus f over x اب دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں جی فورس نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق ہمارے پاس جو ہے وہ فورس آتی ہے f is equal to m a نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق کیا ہے f is equal to m a یعنی کہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے جی جب کسی باڈی کی اوپر فورس اپلائی کی جاتی ہے تو اس فورس کے نتیجے میں اس باڈی میں ایکسلریشن پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہی سے ہم نے فارمولا ڈیرائیب کیا تھا f is equal to m a یہاں پہ m جو میس ہے وہ کانسٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا میس جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا میس جتنا ہم نے پہلے لیا تھا اتنا ہی اب ہے ہم کیا کریں گے اس ایکوئین کو اور اس ایکوئین کو compare کر کے نکالیں گے ایکسلریشن کی ویلیو کہ کتنا ایکسلریشن پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو compare کرنے سے ہمارے پاس آئے گا جی kx minus kx is equal to m a اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں m a is equal to minus kx acceleration mass constant ہے k بھی constant ہے supreme constant تو اس کو ہم ادھر divide کر لیں گے یہ ہمارے پاس آگیا a is equal to minus k over m multiply x k over m ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہے constant تو ہم constant اور equal کے sign کو ہتم کر کے again proportionality sign بھی use کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دیکھا گیا relation اس relation کے مطابق ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ acceleration is directly proportional to the negative of displacement یعنی کہ جو body میں force لگانے سے acceleration پیدا ہو رہا ہے وہ acceleration بھی اس displacement کے directly proportional ہے جتنی زیادہ ہم force لگائیں گے اتنا زیادہ acceleration پیدا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ displacement تیہ ہوگا negative کا سا انتیاش ہو کر رہے کہ acceleration اور displacement کی direction ایک دوسرے کے opposite ہے یعنی کہ جب ہم body میں displacement تیہ کرواتے ہیں جس direction میں displacement ہوتا ہے acceleration اس کی opposite direction میں پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں equator number 3 کا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک mask جو سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہے اس کی اوپر جب force لگائی جاتی ہے اور acceleration پیدا ہوتا ہے تو acceleration اس mask کے ساتھ جو پرپورشنل ہوگا اور displacement کہاں سے تاہی ہو رہا ہے mean position mean position کو بلکل نہیں بھول اس کو ہمیشہ اسی دی 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 فائن کر نا ہے کہ acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہ ایک حد تک پروف ہو گیا کہ mask اس کے بعد ہم اس کی explanation میں کچھ points پڑھیں گے ایک چیز ہم پڑھیں گے restoring force restoring force کیا ہوتی ہے restoring force جو supreme mask کے اوپر لگا رہا ہے restoring force ہمیشہ oscillate کرتی ہوئی body کو mean position کی طرف لے کے جاتی ہے یا کہہ لیں restoring force جو ہے وہ ہمیشہ کیا کرتی ہے body کو equilibrium position میں لانے کی کوشش کرتی ہے اس کے تو terms اس میں یوز ہوں گی جیسے کہ o to a پہ velocity کا کیا فرق پڑے گا کہ velocity o position پر کتنی ہوتی ہے اور a پہ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے force o پہ کتنی ہوتی ہے a پہ کتنی ہوتی ہے وہ force کے بارے میں دیکھ چکے ہیں کہ force جو ہے وہ kx کے equal ہوگی اور acceleration جو ہے وہ directly proportional ہوگی displacement کے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اگر ہم اس کی velocity کا ذکر کریں تو velocity جو ہے mean position پر کتنی ہوگی یعنی کہ position o پر کتنی ہوگی velocity at o and velocity at a ہم نے ڈائیگرام کی ذریعے کیا دیکھا کہ body o پر تھی تو rest حالت میں force zero تھی ٹھیک ہے جیسے ہی body کو لے کے extreme position پر تو اس کی force بڑھ گی اسی طرح جب velocity o پر ہوگی تو اس کی velocity جو ہے وہ maximum ہوگی maximum کیوں ہوگی speed maximum ہونے کی وجہ سے یعنی کہ جب body extreme position پر تھی a پر ٹھیک ہے تو اس نے تیزی سے move کرنا شروع کیا o کی طرف تو o پر اس کی velocity کیا ہوگی maximum اور speed جو ہے speed کے ساتھ velocity point a پر کیا ہو جاتی ہے minimum ہو جاتی ہے اور zero بھی کہہ لیں کہ ہو جاتی ہے اسی طرح جو force زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ force سپرنگ کو اپنی mean position پر لانے کی کوشش کرتا ہے mean position پر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے force بالکل پہنچ کے zero ہو جاتی ہے یعنی کہ decrease ہو جاتی ہے اور اسی طرح force a پر کیا ہوگی increase ہوگی یا کیا لیکن maximum ہوگی ٹھیک ہے جیسے کہ سٹورنٹس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہم سپرنگ کو کھینچ تی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک دم سے جا کے اپنی پہلی position پر رکھ نہیں جاتا بلکہ کچھ دیر اپنی mean position سے آگے پیچھے موو کرتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ جا کے رکھتا ہے اب ہم ایک next case discuss کریں جہاں پہ body mass m جو ہے وہ compressed ہے یعنی کہ وہ o سے ایک اور position پر آ گیا جس کو b کا نام دیتے ہیں یہ b extreme position ہے جیسے a extreme position تھی اسی طرح b b extreme position ہے یہ b کون سا point ہے جیسے spring کو ہم کھینچتے ہیں اور چھوڑتے ہیں تو spring ایک دم سے آکے او پر رکھ نہیں جائے گا بلکہ یہ مسلسل جو ہے وہ اس o سے ادھر آگے پیچھے حرکت کرتا رہے گا تو یہ اس o سے اس طرف جہاں پہ جس point پر جا اس میں دباؤ پیدا ہوگا اور یہ compress ہوگا اس point کو ہم نے نام دیا ہے b کا تو جب b کی طرف بڑی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے b پر again جو ہے وہ اس کی at b force کیا ہو جائے گی maximum یا کہ لیں کہ increase کر جائے گی ٹھیک ہے اور o پر دوبارہ کہ کیا ہو جائے گی zero اس طرح at b speed یا velocity speed کیا ہو جائے گی speed جو ہے وہ mean position کی طرف بڑھتی ہے کیونکہ یہ speed سے اپنی mean position کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے mean position پر speed increase کرتی ہے تو b یعنی extreme position پر speed کیا کر جائے گی یہ ہمارا جو ہے وہ case تھا کہ کیسے body اپنی mean position سے dine by to and fro move کرتی ہے ٹھیک ہے تو conclion ہمارے پاس کیا نکلا کہ mass spring system جو ہے وہ simple harmonic motion perform کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنی اس کی motion کیا ہے to and fro from mean position یہ اس کا conclion ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ proof کیا diagram کے اس لئے کہ mass spring system جو ہے وہ اپنی وستی position سے dine by move کرے گا true and form move کرے گا اور جس میں acceleration directly proportional ہوگی displacement from mean position اور یہ ہماری simple harmonic motion کی definition ہے k2 and fro sorry to and fro from mean position and acceleration is directly proportional 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 to the displacement from mean position اور یہ ہماری simple harmonic motion کی تعریف ہے کہ ایک ایسی body جو اپنی وستی پوزیشن سے دائیں بائیں move کرے آگے پیچھے move کرے اور اس میں پیدا ہونے مارا acceleration جو ہے وہ displacement کے directly proportional ہو اور اس کی سیمت ہمیشہ وستی پوزیشن کی طرف ہو ایسی motion کو ہم کہتے ہیں simple harmonic motion اور last میں ہم discuss کریں time period time period کیا ہوتا ہے ہوئی باڈی ایک vibration یعنی کہ ایک oscillation مکمل کرتی ہے جیسے میں نے آپ پینڈولم کی مثال دی تھی کہ پینڈولم وستی پوزیشن سے دائیں بائیں یہاں سے یہاں تک اگر ایک چکر مکمل کر لیتا ہے تو اس کا ایک oscillation یعنی ایک vibration ہوگی اسی طرح mass spring system کو دیکھیں تو جب mass اپنی وستی پوزیشن سے a سے b b سے a تک ایک چکر مکمل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک vibration مکمل کر لی اور وہ vibration مکمل کرنے میں جتنا time لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس محصوص time کو کہتے ہیں time period تو اس mass سپرنگ سسٹم کا time period معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے time period کو capital t سے ظاہر کرتے ہیں time period is equal to 2 pi m over k 2 ایک constant term ہے scalar number ہے pi ہمارے پاس 3.14 اس کی value ہوتی ہے یہ بھی constant term ہے m mass ہمارے پاس constant ہے کہ سپرنگ constant ہے اگر ہمیں mass پتا ہو کتنے kg ہے اس سپرنگ کی value پتا ہو کہ وہ سپرنگ کتنا stiff ہے یا کتنا soft ہے جس سپرنگ کے ساتھ وہ mass attach ہے تو ہم easily اس mass سپرنگ system کی oscillation کا time period find کر سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا topic تھا اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور جو ہے وہ like کی جی بہت شکریہ